وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ فِيْهَا پھر تم ایک دوسرے پر اس قتل کے بارے میں الزام لگانے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے مُخْرِج نکالنے والا ظاہر کرنے والا مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْنَا پَسْ ہم نے فرمایا اِدْ رِبُوہُ تم مارو اس لاش کو بِبَعْدِهَا اس گائی کے ایک حصے سے یہاں مارو سے مرادر ٹچ کرو گائی کو زبا کرو اور اس کا ایک حصہ جسم کا ہڈی یا گوشت مختلف روایتیں ہیں وہ اس لاش کو ٹچ کرو تو یہ لاش زندہ ہو جائے گی اور یہ خود بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ڈیریک بھی بتا سکتے تھے اللہ دبارہ کا وطالہ وغی نازل فرماتا موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ بھے تو یہ قاتل ہے اس کے علاوہ جہاں تک میت کا تعلق ہے تو بغیر گائے زبا کیے بھی میت زندہ ہو سکتی تھی اور بغیر ٹچ کیے بھی وہ میت زندہ ہو سکتی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ دبارہ کا وطالہ نے یہ قدرت انہیں دکھائی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن اللہ دبارہ کا وطالہ قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے اور کسی چیز کو ذریعہ بنا دیتا ہے تو یہاں پر گائے کا گوشت یہ مردان زندہ کرنے کا ذریعہ بنا تو جب گائے کا گوشت اگر ٹچ ہو جائے میت کو اور وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو سکتی ہے حالانکہ گائے تو گائے ہیں تو جب اللہ کا ولی اور وہ بھی ولیوں کا سردار حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں مبارک کو کسی کی لاش پر ٹچ کریں اور کہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے وہ زندہ ہو جائے تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اور پھر حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کرامت ہے اس کا ثبوت متواتران ہے یعنی ہر دور میں اتنے لوگوں نے صالحین کی اتنی بڑی جماعت نے اس کرامت کا ذکر کیا کہ جنہیں جھوٹا قرار دینا ممکن نہیں ہے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کو یہ جو کرامتیں ملیں یہ رسول اللہ کے صدقے میں ملیں حضرت امام شافعی علی رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل کے ہمارے نبی افضل تو امام شافعی نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا حضرت امام شافعی علی رحمہ نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا اور اس کی کئی صحیح روایتیں ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جتنے نبیوں کو جو معجزہ ملا ہمارے نبی کو وہ معجزہ بھی ملا اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ نے معجزات عطا کیا پھر آپ نے فرمایا جو میت ہے اس میں روح موجود تھی عیسیٰ علیہ السلام نے روح کو دوبارہ ڈال دیا ہمارے نبی نے تو اس کو بھی زندہ کر دیا کہ جس کے اندر روح کا کوئی وجود ہی نہ تھا آپ کے دستے مبارک میں کنکریاں زندہ ہو گئیں وہ کلمہ پڑھنے لگیں اور آپ کے پیٹ مبارک جب خجور کے تنے کو لگی تو وہ تنہ جو ہے زارو قطار رونے لگا جب آپ نے اس کو ٹیک دینا چھوڑ دیا اور ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ رسول اللہ کی محبت میں اور فراق میں اس طرح رونے لگا کہ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک اونٹنی ہو اور وہ اپنے بچے کی فراق میں رو رہی ہو لیکن یہی سوال ایک ایسے شخص سے ٹی وی پر کیا گیا کہ جو اپنے آپ کو عیسائیوں یہودیوں اور ہندوں کے خلاف چیمپئن ظاہر کرتا ہے لیکن جب تک رسول اللہ کی محبت نہ ہو انسان اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتا تو سوال کرنے والے نے یہی سوال اس سے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو کیا آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ کیا تو کہنے لگا نہیں ہمارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہمیں بتائیے ایک تو وہ نور ہے جو امام شافعی پیش کر رہے ہیں اور ایک وہ انداز ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں مرد بیٹھے ہیں عورتیں ساڑیاں پہن کر بیٹھی ہیں تالیاں بج رہی ہیں سیٹیاں بج رہی ہیں اور عجیب و غریب ماحول ہے قرآن کا نور کہیں نظر نہیں آتا اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ یہودیوں عیسائیوں اور ہندوں کے خلاف کام کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر کسی کو مسلمان کرے گا تو وہ ایسا مسلمان بنے گا کہ نہ وہ ہندو ہوگا نہ مسلمان ہوگا بیچ کئی ہوگا ہمیں ایسے مسلمانوں کی کوئی حاجت نہیں ایک سو پچھتر کروڑ مسلمان ہیں لیکن زلیل و رسمہ ہو جارے ہیں اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام کا جو عشق اور محبت کا انداز تھا اگر وہ بدر والا جذبہ وہ اہد والا جذبہ وہ ہنین والا جذبہ اگر مسلمانوں میں ہوتا اور وہ ایک کروڑ بھی ہوتے تو زلیل و رسمہ نہ ہوتے یہودی کتنے ہیں پچھتر لاکھ یا ایک کروڑ لیکن پوری دنیا کو انہوں نے نچایا ہوا ہے تو مسلمان ایک سو پچھتر کروڑ ہونے کے باوجود بھی زلیل و رسمہ ہیں چونکہ وہ دنیا میں مبتلا ہیں تو یہ جس قسم کے عیسائیوں یہودیوں یا ہندوں کو مسلمان کر رہے ہیں تو پتہ کس قسم کے مسلمان ہو رہے ہیں بلکل نہ انہیں شریعت کی پرواہ ہے نہ وہ سارے معاملات ہیں اور ایک عام سی بات ہے کہ جب وہ کوئی اسلام کی تبلیغ کرے اور اس تبلیغ کے اندر نہ قرآن کا نور نظر آتا ہو نہ حدیث تیبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نفس سکھایا کہ ہندو عورتیں ساڑیاں پہن کر بیٹھی ہوں اور مرد بھی بیٹھے ہوں اور اس میں تالیاں بج رہی ہوں سیٹیاں بج رہی ہوں اور اس طرح قرآن کا درس کیا جا سکتا کیا یہ قرآن کا درس ہے یا قرآن کا مدھا کھڑایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ایسے شریروں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اشارت فرمایا کہ ہم نے فرمایا اس لاش کو گائے کا ایک حصہ ٹچ کرو تو وہ زندہ ہو گیا عامیل اور اسے زبا کیا گیا تھا تو اس طرح زندہ ہوا کہ اس کی گردان سے خون کا فارہ نکل رہا ہے اور اس نے کہا کہ میرے اس رشتدار نے مجھے قتل کیا ہے اور پھر اسے بھی اعتراف کرنا پڑا اور پھر اسے قاتل کی سزا دی گئی وہ وراثر سے بھی محروم ہوا اور دیت سے بھی محروم ہوا کذالکہ اسی طرح یحی اللہ الموت اللہ تعالی زندہ فرمائے گا مردوں کو تو کل بروز قیامت بھی اللہ تعالی مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا یعنی یہ واقعہ قیامت کی ہولناکی کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور پھر ایک نئے دن زندہ ہونا ہے ویوریکم اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیا لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو ثم قصد قلوبکم پھر اے یہودیوں تمہارے دل سخت ہو گئے کیونکہ اگر تمہارے دلوں میں نرمی ہوتی اور موت کا تصور ہوتا آخرت کا تصور ہوتا تو کبھی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرتے چند سکوں کی خاطر جھوٹ نہ بولتے رسول اللہ کے اعصاب نہ چھپاتے توریت میں رد و بدل نہ کرتے ثم پھر قصد قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے مم بعد ذالک اس واقعے کے بعد تم نے موت کا تصور کو بھولا دیا آخرت میں اللہ کے حضور جانا ہے یہ تمہارا تصور ختم ہو چکا یعنی اس کا خوف اس کی فکر اس کی تیاری کا ذہن تمہارا اب نہ رہا فہیہ پس وہ دل کل حجارتی پتھروں کی طرح ہیں حجارہ پتھر کل حجارتی پتھروں کی طرح ہیں او اشد قصوہ بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھر جو ہے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا اور تم رب کے نافرمان ہو سورہ حدید میں آیت نمال سولہ میں اشارت فرمایا گیا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَرَ مِنَ الْحَقِّ کیا مومنوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں اور قرآن کو سن کر ان کے دل لرزیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں وَلَا يَقُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدَ تو ان پر وقت کافی لمبہ ہوا یعنی کتاب آنے کے بعد کافی عرصہ گزر گیا فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ دُونَ کے دل سخت ہو گئے اب کتاب نہ وہ پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو ان پر کتاب پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو کہیں مومن ان کے نقش قدم پر نہ چلیں کہ قرآن وہ پڑھیں لیکن قرآن کا اثر ان کے دلوں پر نہ ہو تو کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے یہاں پہ فرمایا کہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہیں پتھر تو پتھر ہے مگر پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ نرمی ضرور پائی جاتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِي اور بے شک پتھروں میں سے لما ضرور کچھ پتھر وہ ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ کہ ان سے نہریں بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا تو ان سے پانی نکلتا ہے اَلْمَا مَنِ پَانِي وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں لما يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں حضرت امام غزالی علی رحمہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک نبی علیہ السلام کے گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا تو وہ رو رہا تھا جسے عرف میں کہتے ہیں اس سے پانی نکل رہا تھا تو آپ نے فرمایا پتھر تو کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں تب سے میں ڈر رہا ہوں اور خوف خدا سے رو رہا ہوں تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ دبارہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوش خبری سنائی گئی اس پتھر سے کہہ دیں کہ میں نے اسے جہنم سے محفوظ کر دیا آپ وہاں سے تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر پھر رو رہا ہے اب نے فرمایا اب کیوں روتا ہے اب تو تجھے یہ مزدہ سنا دیا گیا کہ تجھے جہنم سے محفوظ کر دیا گیا تو اس پتھر نے کہا اب میں شکر میں آسو بہا رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے وہ باخبر ہے اَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو اس سے وہ غافل نہیں ہے پتھر اور جتنی بھی جمدات ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں سورہ سعاد آیت نمبر اٹھارہ میں ہے اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ہم نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا يُصَبِّحْنَا بِالْعَشِيُّ وَالْإِشْرَاقِ تو وہ شام کو صبح ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے اسی طرح اشارت فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹی فور میں تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ اللہ کے لئے تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ ساتھو آسمان وَالْأَرْدُ اور ساری زمینیں وَمَنْ فِيهِنَّا اور جو آسمان و زمین میں ہیں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وَإِمْ مِّنْ شَيْنِ إِلَّا يُصَبِّحْ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کرتی ہے وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ہاں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا بخاری شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3579 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِحَ التَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ ہم سنا کرتے تھے کھانے کی تسبیح جب کھانے کو کھایا جاتا تھا یعنی حضور کا یہ معجزہ اور حضور کی یہ قرب کا فیض تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کے ساتھ ہم کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح ہم سنا کرتے ہیں بخاری شریف کتاب الجہاد وَسِعَرْ حدیث نمبر 3019 اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ چونٹیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور وہ تسبیح کرتی ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3583 اور امام بخاری نے تقریباً پانچ یا اس سے زائد مرتبہ اس حدیث کو بخاری شریف میں ریپیٹ کیا ہے 3583 3584 3585 918 2095 تو یہ پانچ حدیثیں آپ نے ذکر کی جس میں کس بات کا ذکر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان اجزعن یقوم الیہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو واقعہ ارس کیا کہ ایک خجور کا خوشک تنا تھا کہ جب رسول اللہ خدبہ دیتے تو اس سے ٹیک لگاتے اسے ٹیک کا فیض دیتے فَلَمَّا وُدْيَعْ لَهُ الْمِمْبَرْ پھر جب رسول اللہ کے لیے ممبر رکھا گیا اور آپ ممبر پر خدبہ دینے کے لیے تشریف لے کر وہاں ابتدا فرمائی سمیعنا لِلْجِزعِ مِثْلَ أَسْوَاتِ الْعِشَارِ تو وہ خجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے وہ اونٹنی رو رہی ہو جو دس مہینے کی حاملہ ہو اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اونٹنی رو رہی ہو کہ جس نے ابھی بچے کو جنا ہو اور بچہ اسے چھین لیا گیا ہو بچے کی فراق میں اور جدائی میں جیسے وہ روتی ہے ایسے درد سے وہ خجور کا تنا رو رہا تھا حَتَّى نَازَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ ہمیں رونے کی آوازیں آ رکھیں تھیں رونے والا نظر نہیں آتا تھا رسول اللہ منبر سے نیچے جلوہ فروز ہوئے فَوَدَى يَدَهُ عَلَيْهِ آپ نے اس خجور کے تنے پر اپنا دستیں مبارک رکھا اور دوسری حدیث پاک میں ہے حَتَّى قَادَتْ أَنْتَنْ شَقَّ وہ ایسا رو رہا تھا کہ روتے روتے پھٹ جائے اور جہاں تک آپ کے نیچے آنے اور اس پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے تو دوسری روایت میں اس طرح الفاظ ہیں فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَدَهَا فَدَمَّهَا إِلَيْهِم رسول اللہ نیچے تشریف لائے اور اسے آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا اسے اپنے آپ سے ملا لیا اور اس طرح تسلی دی جیسے بچے کو تسلی دی جاتی ہے اور آپ نے اس سے کلام کیا ایک دوسری روایت میں ہے اور اس طرح کے الفاظ ہیں میں نے ایسا کر دیا ایسا ہو گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرما رکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اب مجھے چھوڑا تو میں پھر روں گا مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں تو میں نے کہا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے مدینہ منورہ کے کسی باغ میں لگا دوں اور قیامت تک تیرے پھل کو مدینہ کے رہنے والے کھائیں یا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دوں اور جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ مجھے جنت میں لگائیں گے جنتی ہیں وہ میرا پھل جنت میں کھائیں گے تو آپ یہ وعدہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے کہا ہاں میں نے یہ کر دیا میں ایسا ہی کروں گا میں نے اس سے وعدہ کیا تو یہ کہنے لگا ٹھیک ہے اب آپ ممبر پہ جا کر خطبہ دیجئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اسے تسلی نہ دیتا اور اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان ہو کر رسول اللہ کے فراق میں ہمیں رونا نہ آئے اب وہ خجور کا تنہ حضور کی محبت میں جداری میں روئے اسی طرح حدیث پاک ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1782 کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میرے اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا اور ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا تو جو درخت یا جو پہاڑ حضور کے سامنے آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت تو سلام پڑے پہاڑ تو سلام پڑے مسلمان کہلانے والا اگر سلام پڑھنے پر اختلاف کرے تو اس کی زندگی پر طف ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جبلِ اہد کو دیکھ کر حادہ جبلن یحبنا ونحبہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ پتھروں کے دلوں میں جو محبت ہے وہ بھی میرے آقا جانتے ہیں تو جب پتھروں کے دلوں کا حال حضور جانتے ہیں تو کیا انسانوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے جو محبت کرے رسول اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نظم فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت ہمیں عطا ہو جائے افتت معون کیا تم امید کرتے ہو تم تمہاں رکھتے ہو افتت معون این یؤمنو لکم یہ یہودی تمہارے لیے ایمان لائیں گے تمہاری باتوں پر یقین کریں گے مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کو اگر سمجھایا جائے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے تو فرمایا کہ مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی مسلمان ہوں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا فریق من گروہ يَسْمَعُونَ وَسُنْتِي کلام اللہ اللہ کے کلام کو سنتے بھی تھے جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر وہ اسے بدل دیتے مِمْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ اسے سمجھنے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ جَان بوجھ کر تو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے يُحَرِّفُونَهُ صاحب کو چھپانا آپ کے فضائل چھپانا اور اگر حضور کے فضائل بیان کیے جائیں اور چہرہ بگڑ جائے تو پھر یہ طریقہ تو یہودیوں کا ہے آپ دیکھیں اہلِ سنت والجماعت جو در حقیقت مسلمان ہی ہیں اور اصل میں بات یہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے یہ کوئی مسلمانوں سے جدہ نہیں ہے ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اہلِ سنت والجماعت بھی کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب خارجی پیدا ہوئے اسی طرح موتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا اسی طرح رافضی پیدا ہوئے تو یہ سارے جب فرقے پیدا ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اصل میں مسلمان کون ہیں جو صحابہ اکرام کو مشرک کہے یا جو صحابہ اکرام سے عقیدت رکھتا ہے دونوں میں سے کون مسلمان ہیں جو صحابہ اکرام کی غستاخی کرے اور یہ کہے کہ حضور کے وسال کے بعد چار یا چھے صحابہ تو مسلمان رہے باقی سب مرتض ہو گئے نعوذ بالنہ منظالب وہ مسلمان سچا ہے کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے یا وہ کہلانے کے قابل ہے کہ جو صدیق اکبر سے بھی پیار کرے حضرت عمر سے بھی پیار کرے یعنی خلفہ راشدین اور ہر صحابی سے اس کو پیار ہو اور اہلِ بیعت سے بھی پیار اسی طرح پھر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے جیسے کہ رسول اللہ نے خبر دی کہ تہتر فرقے پیدا ہوں گے میری امت میں بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا تو وہ جنتی گروہ کونسا ہے تو اس کا تائین کر دیا گیا اہلِ سنت و جماعت اہلِ سنت کے معنی ہے جو رسول اللہ صحابہ تابعین تبا تابعین آئمہ مشتہدین اولیاء کاملین سے جو طریقہ چلتا آ رہا ہے اسی طریقے پر رہنے والے اور جماعت کے معنی یہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کی اکثریت جس عقیدے پر تھی وہ اسی عقیدے پر ہیں جس طرح آج مسلمانوں کی اکثریت جس عقیدے پر ہے اسی عقیدے پر اہلِ سنت و جماعت ہیں تو ہر دور میں یہ ہی ہوتا رہا مسلمانوں کی بڑا گروہ حق پر رہا اور لوگ اس سے نکلتے رہے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بناتے رہے تو یہ کہنا کہ جناب ہمارا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے تو حضور نے تو فرمایا کہ تہتر فرقے ہوں گے اور تہتر میں سے بہتر جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا تو اگر کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں تو پتا چلا کہ کسی جنتی گروہ سے تعلق ہی نہیں اور وہ جنتی گروہ کونسا ہوگا وہ اس کی جو علامتیں بتائی گئیں وہ علامتیں کیا ہیں جو رسول اللہ صحابہ اور بزرگان دین کے طریقے پر ہوں گے اور ہر گروہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ یعنی مسلمانوں کی اکثریت مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت جس عقیدے پر ہوگی اب دیکھیں قادیانی یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے لہذا یہ کافر ہیں تو جب ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت تو اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں کئی ایسے گروہ ہیں جو نماز نہیں مانتے وضو نہیں مانتے حج نہیں مانتے زکاة کا وہ انکار کرتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے یہ الگ ہیں اور حقیقی طور پر اسلام کی جو اصل صورت ہے اسی اصل صورت پر وہ قائم و دائم ہے اشارت فرمایا کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے اور بات یہاں سے چلی ہے کہ رسول اللہ کے اعصاب کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمان تو رسول اللہ کی شان بیان کر کے خوش ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا کے اندر کونسا ایسا گروہ ہے کہ جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے میں اور سننے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور کونسا ایسا گروہ ہے کہ وہ تازیم و محبت کے انداز کو ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی شرک کا فتوہ کبھی بدت کا فتوہ کبھی حرام کا فتوہ کبھی ممنوع کا فتوہ اور یہ فتووں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ یہ کیسے بدت کی حقیقت کو سمات کریں جس میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کی تازیم اور توقیر کے جتنے معاملات کیے جائیں سب بدت بن جائیں اور خود اپنے مدرسے کا جشن منائیں کافروں کو بلائیں یہ سو سالہ جشن اور ہر سال جشن منانا یہ کہاں سے ثابت ہے تو یہ بدت نہ ہو محفل میلاد شریف بدت ہو جائے اور سیرت نبی کا جلسہ جائز ہو جائے حالانکہ محفل میلاد تو صدیوں سے جاری ہے اور سیرت نبی کا جلسہ تو یہ چالیس پچاس سال سے انہوں نے شروع کیا تو صحابہ یا اولیاء نے سیرت نبی کا کبھی جلسہ تو نہیں کیا یہ تو ثابت نہیں ہے تو وہ بدت نہیں جناب یہ تو ہم رسول اللہ کی سیرت بتا رہے ہیں تو ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر کا بیان کرتے ہیں تو یہ بدت کیسے ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ بدت سے یا شرک سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جس مذہب کی بنیاد یہ اس پر ہو کہ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کے جتنے معاملات ہوں اسے بدت و شرک کہہ کر لوگوں کو اس سے رکا جائے اس مذہب سے دور رہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے لقو وہ ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ وہ یہودی تھے کہ جب وہ مسلمانوں سے اکیلے ملتے تو کہتے ہیں کہ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ان کا ذکر تورید میں ہے یہ سچے نبی ہیں ہمارا بھی ان پر ایمان ہے بس حالات ایسے ہیں کہ ہم اظہار نہیں کر پاتے یہ منافقت کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ راز کی باتیں بتاتے تھے کہ تورید کے فلان صفحے پر یہ بات لکھیے فلان صفحے پر یہ لکھیے اب جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اس طرح بحقوب بنایا متاثر کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ رہے یہ تم نے کیا غضب کیا تم نے ان کو ساری راست کی باتیں بتا دیں اب یہ پتہ ہے کیا کریں گے یہ کل ورز قیامت اللہ کو کہیں گے مالک و مولا ان کو سب پتا تھا یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے تو اب یہ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گوا بن جائیں گے حجت قائم ہو جائے گی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اکیلہ ہوتا ہے خلا اس کا پہلا لفظ جو ہے گزر چکا خلو وہ جمع تھا خلا اکیلہ ہوتا ہے خلوت میں ہوتا ہے تنائی میں ہوتا ہے قالو تو وہ کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو اللہ نے تم پر کھولی لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ مسلمان تم سے جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے وہ حجت قائم کریں گے اور پھر وہ گوا بن جائیں گے کہ مالک و مولا ان کو سب بتاتا پھر بھی ایمان نہیں لائے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کو انسان اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو اسے راز کی چند باتیں بتاتا ہے تو یہ جو یہودیوں میں منافق تھے وہ مسلمانوں کو اپنے سے مائل کرنے کے لیے ایسی راز کی باتیں بتا دیتے تھے تو دوسرے ان کے یہودی سرداروں نے کہا کہ پھر یہ حجت قائم ہو جائے گے اللہ اکبر کیسی جہالت ہے جب انسان دین سے چلا جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ انہیں سب پتا ہے تو یہ مسلمان کہیں گے اللہ کو تب اللہ کو پتا چلے گا اللہ تو جانتا ہے کہ یہودیوں کو سب معلوم ہے یہ جان بھوچ کر ایمان نہیں لاتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں جب ظاہر باتیں اللہ جانتا ہے تو تم کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ تم اللہ سے تو اپنے دل کو چھپا نہیں سکتے ومنہم اور ان یہودیوں میں سے بعض امیونہ انپڑھ ہیں امیون سے یہاں مراد انپڑھ ہیں یعنی عوام ہیں کچھ یہودی تو علماء ہیں جنہیں پتا ہے توریت میں یہ لکھا ہے سب کچھ اور وہ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں اور دوسرے یہودی عوام ہیں جو خود توریت پڑھنا نہیں جانتے انہوں نے توریت رکھی ہوئی ہے یہودی علماء کے لئے اور یہ اپنے پاس رکھے وہ پڑھیں اور ہمیں بتائیں تو اب چونکہ یہودی علماء جھوٹ بولتے ہیں تو اس لئے ان کی عوام دھوکے میں مبتلا ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وہ کتاب کو نہیں جانتے اِلَّا اَمَانِيَّةِ مگر امانیہ امانیہ کے دو معنی مغسری نے بیان کیا ہے ایک تو ہے صرف زبان سے پڑھ لینا لیکن اس کے معنی اور مطالب کو نہ سمجھنا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ توریت عبرانی زبان میں تھی اور وہاں کے رہنے والے جو عوام تھی یہودی وہ عبرانی زبان کو جانتی نہیں تھی تو وہ صرف زبان سے پڑھ لیتے لیکن اس کے معنی اور مطالب کو نہ سمجھتے تھے دوسرے معنی امانیہ کے یہ ہیں جھوٹی گڑی ہوئی باتیں ہیں تو یہ یہودی عوام جو ہیں وہ کتاب کو نہ جانتی تھی لیکن جھوٹی باتیں جو ان کو یہودی علماء نے سکھائی ہوئی تھی وہ یاد تھی انہیں وہ تو صرف گمان میں ہیں یا ظنون وہ گمان کرتے ہیں خیالات میں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے تو یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے یہودی علماء اور یہودی آوام فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِطَابِ پس ویل ہے ویل اس وادی کو کہتے ہیں جو جہنم میں سب سے ہولناک اور خوفناک وادی ہے جس سے خود جہنم پنہ مانگتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل مصند امام احمد میں اور امام ترمزی ترمزی شریف میں لکھتے ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جب کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو نیچے تہ تک پہنچنے میں اس کو چالیس سال لگیں گے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِطَابَ پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِعَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے یعنی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اپنی مرضی سے انہوں نے جملے بنا کر لکھ دئیے سُمَّا فِرْ يَقُولُونَا وہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس سے ہے ایسا یہ کیوں کرتے ہیں لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کریں دنیا کی تھوڑی قیمت زلیل مال حاصل کریں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی علماء نے اور سردانوں نے یہ سوچا کہ تورید میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاق اور حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے اگر ہماری عوام نے اس کو جان لیا تو سب کے سب رسول اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور ہمارے نظرانے اور تحفے بند ہو جائیں گے اور ہماری سرداری چلی جائے گے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے اعصاق میں رد بدل کر دیا مثلاً تورید شریف میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان خوب روح ہوں گے ان کے بال بہت زیادہ خوبصورت ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ سرما لگی ہوئی ان کا قد مبارک درمیانہ ہوگا لیکن جب وہ چلیں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاق اس قدر لکھے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں اور پھر جب دیکھا تو تورید میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں اتنی وضاعت سے حضور کا حلیہ مبارک لکھا تھا کہ وہ دیکھے بغیر وہ رسول اللہ کو پہچانتے تھے اور دیکھتے ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے اس کو رد بدل کیا اور انہوں نے لکھ دیا کہ وہ بہت لمبے قط کے ہوں گے ان کے آنکھیں نیلی ہوں گے ان کے بال جو ہے وہ علشے ہوئے ہوں گے اب جب یہودی عوام ان کے پاس آتی اور کہتی کہ یہ وہ نبی ہیں جو آخری نبی ہیں اور جن کا ذکر تھا تو وہ تورید کھل کے دکھاتے بھی اس میں تو لکھا ہے کہ وہ بہت لمبے قط کے ہوں گے اور یہ تو درمیانے قط کے ہیں اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے تو اس طرح وہ اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اشارت فرمایا فَوَيْلُ لَهُمْ پس ویل ہے ان کے لیے مِمْمَا اس کے سبب جو قطبت ایدیہن ان کے ہاتھوں نے لکھا یعنی جو انہوں نے جھوٹی عبارتیں بنا کر لکھیں اور اسے اللہ کی کتاب میں شامل کیا وَوَيْلُ اور وَيْلُ لَهُمْ اور ان کے لیے وَيْل ہے مِمْمَا اس کے سبب جو یک سبون وہ کماتے ہیں تو جو وہ مال حاصل کرتے ہیں یہ مال بھی انہیں تباہ کرے گا اور جو یہ جھوٹ لکھتے ہیں یہ جھوٹ بھی انہیں تباہ کرے گا اتنا بڑا گناہ انسان کیسے کر سکتا ہے انسان اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہے حالانکہ یہ تو آخرت کو مانتے تھے یہ تو جہنم کو بھی مانتے تھے تو کیا انہیں ڈر نہیں لگتا تھا کہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا پھر کیا ہوگا تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تصور آخرت ان کا ختم ہو چکا تھا ایک تو آخرت کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا دوسری بات یہ تھی کہ ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا ہم کچھ بھی کر لیں ہم ڈائریک جنتی ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند دن اللہ تعالی ہمیں جہنم میں رکھے گا پھر دوبارہ جنت میں ڈال دے گا یہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکو ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں کبھی آپ کو ایسا کوئی مل جائے اور آپ اسے خوف خدا کی باتیں کریں تو پتہ ہی یہ سامنے سے کیا کہتے ہیں اور یہ کوئی میں فرضی باتیں نہیں کر رہا ہمارے ایک دوست ہیں وہ سندھ کے کچھے علاقے میں گئے تو انہیں ایک ڈاکو ملا تو انہوں نے اسے دین کی دعوت دی اسے سمجھایا اور اسے ڈرائیا تو معلوم ہے اس نے کیا کہا کہا ملا رہنے دیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ میں بخش دے گا ہم تو جنتی ہیں ہمیں ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب انسان کا یہ تصور بن جائے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے مہربان ہے رحمت کرنے والا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ تصور بن جائے کہ میں خوب گناہ کروں کچھ نہیں ہوتا اور میں ڈائریک جنتی ہوں تو پھر بڑے سے بڑا گناہ انسان کر لیتا ہے ایک تو یہ تصور دوسرا تصور کیا ہوتا ہے کہ گناہ کر لو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے اور جب توبہ کریں گے تو اللہ سارے گناہ بخش دے گا ابھی ضرورت ہے ابھی یہ گناہ کر لو یہ تصور بھی بڑا خولناک ہے اور روایت کے مطابق پھر ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی تیسرا تصور حج صغیرہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور کبیرہ بھی حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ کام کر لو بعد میں حج پہ چلے جائیں گے اور یہ بات بھی کوئی فرضی نہ کی ایک بھائی نے یہ بات بتائی وہاں نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ تم بے روزگار ہو میرے پاس آ جاؤ میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے کہنے لگا یعنی وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرائے پر قتل کرتے ہیں تو تم بھی ٹریننگ حاصل کر لو اور یہ کام کرنا دو چار قتل کرنا پھر مالدار ہو جانا تو اس نے کہا توبہ استغفر اللہ یہ قتل تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان ایک ناجائز قتل میں ملوث ہو جائیں تو سب کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے نا دو چار قتل کر لو جب خوب مالدار ہو جاؤ پھر حج کر لے نا اللہ تعالی سارے گناہ بخش دے گا یہ وہ سوچتا ہے جس کے دل میں اللہ کے خوف نہیں اللہ غفر و رحیم بھی ہے قہار و جببار بھی ہے اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور ایسی باتیں سوچ کر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اکثر اوقات وہ اللہ کے غضب میں مقتلہ ہوتا ہے تو یہ کیوں ایسے کام کرتے تھے وَقَالُوا وَبُولَے لَنْ تَمَسَّنَا النَّار آدھ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی لَن ہرگز نہیں چھوئے گی لَنْ تَمَسَّنَا النار آگ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی إِلَّا مَگَرِ اَيَّامًا مَعْدُودَا اَيَّامًا مَعْدُودَا مَعْدُودَا مَعْدِد چند گنتی کے چند دن اب گنتی کے چند دن کے بارے میں یہودیوں کے کئی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ چالیس دن بچھڑی کی پوجہ کی ہمارے آبا و اجداد میں سے بعض لوگوں نے تو یہودی نیک ہو یا بد چالیس دن تو سب کو جہنم میں جانا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے تو ہم نیکی کریں برائی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا چالیس دن تو ہر ایک کو جانا ہے دوسرا ان کا قول یہ تھا کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ سات ہزار برس ہے دنیا کی جو عمر ہے وہ سات ہزار برس تو ہر ایک ہزار برس کے بدلے میں ایک دن اللہ تعالی جہنم میں رکھے گا تو ہم سات دن جہنم میں رہیں گے تو یہ اس طرح کے تصورات تھے جب تصور آخرت بگڑ جائے تو پھر انسان ہر گناہ کرتا ہے قل آپ فرما دیجئے اتخلتم انداللاغی آہدن کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی آہد لے رکھا ہے کوئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں چالیس دن جہنم میں رکھے گا پھر جنت میں ڈال دے گا یا سات دن رکھے گا اور تمہارا جو جی چاہے کرو فلن یو خلیف اللہ آہدہو تو اللہ ہرگز اپنے آہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اگر اللہ نے آہد کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس آہد کو پورا فرماتا لیکن ایسا آہد تو نہیں ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہی اللہ پر وہ بات مالا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو جھوٹی بات کہتے ہو اور جو اللہ پر جھوٹ باندے وہ سخت مجرم ہے بلا ہاں کیوں نہیں من کا سبہ سیئتا جو برائی کمائے کا سبہ کمائے سیئتا برائی یعنی جو برائی کرے مفسرین فرماتے ہیں یہاں سیئہ سے مراد برائی سے گناہ سے مراد کفر و شرک ہے وَأَحَا تَتْبِهِ خَطِئَتُهُ اور اس کی خطا اس کی برائی اس کا گناہ اسے گھیر لے خطیعتہ اس کا گناہ احاطت گھیر لے یعنی اس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَالَّبِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی جنتی ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے ایک مسلمان ہے کتنا بھی گناہگار ہو لیکن اس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو جائے رب العالمین چاہے تو اپنے فضل سے سارے گناہ معاف کر دے بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دے اور چاہے تو اسے جہنم میں ڈالے اور وہ اپنی سزا جہنم میں پا کر پھر جنت میں چلا جا اور یہ بھی ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی برباد ہو جائے تو ہمیشہ جہنم میں وہ جلتا رہے تو جہاں تک گناہگار کو جنت میں ڈالنے کا تعلق ہے وہ اللہ کے فضل پر موقف ہے یہ کسی سے وعدہ نہیں ہے لیکن جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ اسے وہ جنت عطا فرمائے تو دیکھیں اگر کوئی محنت نہ کرے اور روزی اسے مل جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں گھر بیٹے روزی مل جاتی ہے لیکن اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ محنت کرو اور اپنی روزی کماؤ تو کیا اگر چند لوگوں کو گھر بیٹے روزی مل جائے تو ہم محنت چھوڑ دیں گے ہم محنت کریں گے حالانکہ روزی کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے تو اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ جنت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی اس نے اپنے ذمہ کرم پر روزی کو تو لیا لیکن جنت کے مطالب فرما ہے جو اچھی عمل کرے گا اور ایمان لائے گا اور اچھی عمل کرے گا اسے جنت ملے گے تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جناب اللہ کا فضل و کرم ہوگا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا میں جتنے بھی گناہ کروں اور اگر یہ انام نہ ہوا اور گناہوں پر سزا دی گئی پھر کیا ہوگا جہنم کا تو حال یہ ہے کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر وہ کھول دی جائے تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے تو ایک دن کے لئے بھی اگر کوئی جہنم میں گیا تو اس کا کیا ہوگا ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن سے روشن و منور فرمائے اور رب العالمین ہمیں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق اتھا فرمائے